آپ کے سامنے ہیں کلاس 6 انگلیس نیو جیمز رتنا ساغر لیسن نمبر سیونٹین اور آج ہم پڑھنے والے ہیں میرا عبروئی دوارہ لکھا گیا ہے چپٹر سمر فریگنیس سمر فریگنیس ایک چائنیز لوگ کتھا ہے ایک کتھا جو ایک چھوٹی لڑکی کے بارے میں ہے اور ہمیں یہ کتھا بتاتی ہے کہ سچی بکتی کمار کسی تیو تیاترہ یا پھر کسی پرساد میں نہیں بلکہ انسان کی امانداری اور سچ اچھے ارادی میں بستی ہے تب ہی بگوان بھی ایسی لوگوں کا ساتھ دیتی ہیں اور انہیں راستہ دکھاتی ہیں اس کہانی میں بار بار فو ورڈ یوس ہونے والا ہے چائنیز لوگ بدہ جی کو فو کہتے ہیں تو کہانی میں جہاں جہاں پر فو یوس ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ وہاں پر بدہ جی کی بات ہو رہی ہے بہت سمیں پہلے ٹاٹو نام کے سہر کے پاس ایک بڑھا بیکتی اپنی چھوٹی بیٹی سمر فریگنیس کے ساتھ رہتا تھا جب سمر فریگنیس ایک چھوٹی بچی تھی تب ہی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی اب پورے پریوار میں یہ دونوں اکیلے بچے تھے جو اکیلے ہی رہا کرتے ہیں بڑھا بیکتی کبھی ایک امیر انسان کا بیٹا ہوا کرتا تھا جب ید ہوا اور ید کے لیے کسان مزدوروں کو لڑنے کے لیے بلائے گیا تب کھیت جوتنے کے لیے کوئی مدد نہ ملنے کے قارن بڑھا بیکتی جلدی ہی گریب ہو گیا لیکن بڑھا بیکتی بڑا ہی کومل اور بڑا ہی دیالو سباب کا تھا اپنی بیٹی کے لیے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے جلد ہی چھوٹی لڑکی نے اپنے پتا کی دیکھ بال کرنا شروع کر دیا سمر فریگنیس بڑی ہی مہنتی اور سمردہ لڑکی تھی وہ اپنے گھر کی دیکھ بال بڑے ہی اچھے سے کرتی تھی لیکن کھیت جوتنے کا کام اسے ابھی تک نہیں آتا تھا لیکن وہ بگیچے کی دیکھ بال کرتی بگیچے میں پھولوں کو اگاتی اور ان پھولوں کو مارکٹ میں جا کر بیچ دیتی اور بعد میں آ کر اپنے کمچھوٹ ہو چکے بڑے پتا کی دیکھ بال کرتی ان کے گھر میں بھی جیسے کی ہر گھر میں ہوتا ہے ویسے ہی بھگوان بودھا کی مورتی کے اوپر ایک چھوٹا سا لیمپ لٹکا رہتا تھا ہر دن سمر فریگنیس اپنے دادہ دادی جی کی ٹیبلیٹس بد پتھر سے بنی وہ ٹیبلیٹس جت پر ان کی گھرینٹ پیرینٹس کی کچھ نیسانیاں لکھی ہوئی ہوتی تھی کچھ یادیں لکھی ہوئی ہوتی تھی ان ٹیبلیٹس کے سامنے دھوپ جلا تھی اور لیمپ کو بھگوان بودھا کے سامنے جلا دیتی پل لیکن اسے بہت ہی کم سمیں ملتا تھا کہ بھگوان بودھا کے سامنے بیٹس کر وہ پراتھنا کر سکے وہ اپنے پتا کی دیکھ بال کرتی کھانا بناتی اور بگیچے کی بھی دیکھ بال کرتی ایک اور وجہ تھی جس وجہ سے وہ دوسرے دھارمک لڑکیوں کی طرح بھگوان بودھا کی پراتھنا نہیں کرتی تھی اس کے پڑوسی نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ کسی طریقے کا پاپ کرتی ہے تو وہ دوبارے سے ایک جانور کے روپ میں جنم لے گی سمر فریکنس کو یہ جان کر بڑا ہی اچھے لگا کہ وہ اگلے جنم میں ایک جانور بن سکتی ہے کیونکہ وہ جانور جنگلی ہوتے ہیں آجاد ہوتے ہیں اور بڑے ہی خوش رہتے ہیں تو بڑے ہی مسکل سے وہ بھگوان بودھا کے پارے میں سوچا کرتی تھی ہر دن کی طرح سمر فریکنس سے سہر جاتی اور فلاور کو بیچ آتی اور پھر کچھ کوپرز کے کوئن جمع کر لیتی مطلب کارن کر لیتی ایک دن اس کے پتا بھڑے ہی زیادہ بیمار ہو چکے تھے یعنی بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور وہ ایک بیڈ پر لیٹ گئے سمر فریکنس اب انہی کی دیکھوار میں لگ گئی وہ انہیں سوپ پلاتی اور سوپ رائسیز کھلاتی اور ساتھ ہی وہ ایک ویڈ سے ایک میڈیسن مین یعنی ایک ویڈ سے کچھ جڑی بوٹی لیا ہے جڑی بوٹی سے اس نے بہت کوسس کی اپنے پتا کا ٹریٹمنٹ یعنی علاج کرنے کی پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اس کے پتا اور زیادہ اور زیادہ کمجور ہوتے چلے گئے اور یہ چھوٹی بچی اب دکھ سے گھر چکی تھی بہت زیادہ پریشان تھی تب ہی اس کی نظر ایک مسکراتے ہوئے بھگوان بودھا کی مورتی پر پڑی اب سمر فریگنیس وہ کرنے جا رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا سمر فریگنیس نے اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر بھگوان بودھا کی مورتی کے سامنے اپنے پورے دل سے پراتھنا کی کہ اس کے پتا صحیح ہو جائے لیکن ابھی بھی بھگوان بودھا کی وہ مورتی مسکرہ رہی تھی یہ دیکھ کر کہ انہیں ابھی کوئی فرق نہیں پڑھا اس مورتی کو وہ ابھی بھی مسکرہ رہی ہے سمر فریگنیس سے ایک بری حرکت کی اس نے اپنی جیب کو باہر نکالا بھگوان بودھا کی مورتی کو چڑھانے کے لئے لیکن ابھی بھی بھگوان بودھا کی وہ مورتی مسکرہ رہی تھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی اس پر کچھ بھی اثر نہیں پڑ رہا تھا اس بچی کی روکشپن کا یا پھر اس کی پراتھنا کا ابھی تک چھوٹی بچی صرف بارے سال کی ہی تھی بہت زیادہ تھک چکی تھی اور بہت زیادہ چنتہ سے بری ہوئی تھی اگلے ہی پل اس کے آنکھوں سے آنسو آنے لگی اس نے اپنے دادا دادی جی کی وہ پتھر سے بنی ہوئی ٹیبلٹ کے سامنے جھک کر وہ معافی مانگ لے لگی اور مدد مانگ لے لگی تب ہی اسے یاد آیا اسے کیا یاد آیا اسے یاد آیا کہ اس کے گھر پر کھانا ختم ہو چکا ہے اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے وہ بگیچے میں گئی بگیچے میں جا کر فولوں سے باسکٹ کو بھر لیا اور سیدھا انہیں سہر کی طرف بیچنے چلی گئی پھر سہر میں ایک امیر آدمی اپنی سیڈن چیئر پر آیا ہوا تھا سیڈن چیئر کی تصویر آپ سائیڈ میں دیکھ پاؤ گے سیڈن چیئر جس کے ساتھ جس کو دو لوگ مل کر اٹھایا کرتے ہیں اور جو اٹھا رہے ہیں انہیں رنرز کہتے ہیں تو اپنے رنرز کے ساتھ وہ سیڈن چیئر پر بیٹھا امیر آدمی وہاں پر آیا تھا اس نے اپنے آدمیوں کو آدیس دیا کہ سمر فریگنس کو اس کے پاس لائے جائے پھر ایک آدیس دیتے ہوئی ایک ٹون میں اس نے اس آدمی نے سمر فریگنس سے اس باسکٹ کو پاس لانے کے لیے کہا سمر فریگنس تھوڑی نروس فیل کر رہی تھی اور اپنی باسکٹ کو ساری جیسمن کے فلاور اور لیلیس کے فلاور کو کھالی کر کر اس نے اس امیر آدمی کے قدموں پر رکھ دیئے تب ہی اس امیر آدمی نے ایک سکھا کو اچھالا سکھا جو بڑی جس کی بڑی زیادہ قیمت تھی اس کو اچھال کر سمر فریگنس کے پاس فیق دیا تب ہی سمر فریگنس نے اس کوئن کو اٹھایا اس کو اٹھا کر سمر فریگنس چلاتے ہوئے اس انسان کا دھنیواد کیا اب اس کے پتا کے لیے کھانے کا انتجاب ہونے والا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے جمع ہو چکے تھے وہ بڑی خس ہو کر سیدھے مارکٹ کی طرف جا رہی تھی جیسے ہی وہ بھیڑ سے نکلی تب ہی وہ سمر فریگنس ایک بوڑے انسان جو اندہ تھا اور بہت زیادہ گریب تھا یعنی بیکاری تھا اور جو سویٹس بھی بیچ رہا تھا ایسے انسان سے وہ ٹکرائے اور ان سے ٹکرانے کے بعد معافی مانگی اور ان سے کھڑا کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ابھی بھی سمر فریگنس بہت زیادہ گھبرا رہی تھی وہ سوچ رہی تھی کہیں یہ آدمی اس کو اپنی ووکنگ شٹک سے ہٹ نہ کر دے لیکن جب اس کا ہاتھ اس نے پگڑا سمر فریگنس نے جب اس انسان کا ہاتھ پگڑا تو سمجھ گئی کہ یہ انسان بڑا ہی دیالوس و باب کا ہے اور اس بلائنڈ مین ہے اس اندھے انسان نے کہا کہ میں مارکٹ جا رہا تھا کیا مجھے تم وہاں تک چھوڑ دوگی سمر فریگنس کہتی ہے کہ بڑی ہی اچھے سیم مطلب وہ جرور سے چھوڑے گی میں خود ہی وہاں پر جا رہی ہوں سمر فریگنس سے کہا کہ میں خود ہوں وہی پر جا رہی ہوں اپنے پتا کے لئے کچھ کھانا کھری دنے کے لئے جو میرے پتا بہت بیمار ہے اب سمر فریگنس اور وہ بھکاری ایک ساتھ چلی رہی ہیں تب ہی سمر فریگنس اپنے پتا کے باری میں بتاتی ہے اور ان کی بیماری کے باری میں بھی وہ بڑا بھکاری وہ اسے کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں پاس کوئی مصیبت آئے تو بھگوان بودھا سے پراتھنا کرو وہ سب کچھ دیکھتی ہے اس لئے تمہیں یاکی جاننا چاہیے یاکی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ امیر انسان جا رہا ہے جس نے تمہیں ابھی پیسے دی ہے وہ قریبا یہاں سے بہت دور ہے اور تمہیں وہاں تک جانے میں اگر تم چل کے جاؤ تو وہاں تک جانے میں تمہیں آٹھ گھنٹے کا سمیں لگے گا وہ پہاڑوں سے ہو کر راستہ گجرتا ہے اگر اب بھی تم سام کے سمیں یہاں سے نکلو تو صبح تک وہاں پر جرور پہنچ جاؤ گی لیکن بھگوان بودھا کے سمان کے لئے ایک چھوٹا لیمپ جرور لے کر جانا اگر سورج اگنے سے پہلے تم وہاں پر پہنچ جاتی ہو تو تم بھگوان بودھا کی مہیمہ کو دیکھو گی اگر تمہاری پرچھائی ان کی مہیمہ یعنی ان کی پر پڑتی ہے تو وہ تمہاری من کی سب سے بڑی اچھا کو پوری کریں گے اور پھر اس کے بعد تمہیں ٹیمپل کی سب سے اونچی سکھر پر جانا ہے اور وہاں پر اپنی لیمپ کو رکھنا ہے سمر فریگنیس نے اس سجیسن کو بڑی ہی سیریس لی لے لیا اور اس نے سوچا کہ میری بڑی سب سے بڑی اچھا یہی ہے کہ میری پتا صحیح ہو جائے پر میں اپنے پتا کو تب ہی چھوڑ کر جا سکتی ہوں جب مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرے پتا زیادہ بیمار نہیں ہے تب ہی میں جا سکتی ہوں پر لیکن جب وہ سمر فریگنیس اپنے گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی پتا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس نے کہا کہ یاکی جانے کا سوال ہی نہیں اڑتا میں اپنے پتا کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی پورے دن سمر فریگنیس اپنے پتا کی دیکھ بال کرتی اور پھر بھی اس کے من میں ابھی بھی یاکی جانے کا وچار چل رہا ہوتا بھگوان بودھا کی مہیمہ دیکھنے کے لیے اور اپنی من کی اچھا کو پوری کرنے کے لیے اب اس کا دھیان بھگوان بودھا کی وہ گھر میں رکھی مورتی پر نہیں رہتا تھا جو ہامیسا مسکراتی رہتی تھی اب سام کے سمیے اس کے فادر بہت زیادہ گہری نیند میں سو چکے تھے تھبکی ہوئی سمر فریگنیس جھک کر اپنے گرین پیرنٹس کی ان ٹیبلیٹ کے سامنے جھک گئی اور اپنے سیر کو ٹیکنے لگی تب ہی اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے ایک آئیڈیا آتا ہے ایک آئیڈیا جو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی گرین پیرنٹس نے ہی اس کے کان میں بولا ہو تب ہی سمر فریگنیس بہت ہی خوش ہوتی ہے اور سمر فریگنیس اپنی پتا کی طرف ایک نجر اٹھا کر دیکھتی ہے اس کے پتا بڑے ہی گہری نیند میں بڑے ہی آرام سے سوئی ہوئے تھے تب ہی وہ بھگوان بدھا کی مورتی کی طرف مورتی ہے اور وہاں پر ایک چھوٹا لیمپ رکھا ہوا تھا بھگوان بدھا سے وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑے ہی گلت طریقے سے ویوار کیا ہے اس لئے مجھے معاف کر دینا اور مجھے یہ لیمپ لے جانے تو جو آپ کے سامنے رکھا ہے کیونکہ اس بوڑے بھیکاری نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک لیمپ میرے پاس ہونا چاہیے اس لیمپ کو اٹھانے کے بعد وہ سیدھے اپنے گھر کے آنگن میں پہنچ گئی اور کہا یا کہ یہاں سے قریباً آٹھ گھنٹے کی دوری پر ہے اگر میں نے چلنا سٹارٹ کیا مطلب اپنے آنگن میں آٹھ گھنٹے چلنا سٹارٹ کیا تو میں اپنے پتا کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی ہوں اور اگر بھگوان مجھے دیکھ رہے ہیں اگر بھگوان مجھے دیکھ رہے ہیں تو سائد انہیں پتا ہوگا کہ میرا انٹینسن یعنی میرا جو مہتفون کاری ہے وہ کیا ہے اور میں کیوں یا کہی نہیں جا سکتی یعنی کہ اب یہاں پہ سمر فریگنس اپنے آنگن میں ہی آٹھ گھنٹے چلنے والی ہے اور بھگوان اگر انہیں دیکھ رہے ہوں گے اب بھگوان کو پتا ہوگا تو یا کہی جانے کی اسے جرورت نہیں ہے اور اپنے پتا کو بھی یہ یہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی سمر فریگنس بڑی ہی تھک چکی تھی اسے نیند آ رہی تھی پھر بھی اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے سب سے پہلا قدم رکھا اور بھگوان سے پتا ہی ہے بھگوان فو یعنی بھگوان بدہ میں بہت کمجور ہوں اور چھوٹی بچی ہوں پر میرے دل میں جو اچھا ہے وہ بہت بڑی ہے میری جو پرچھائی ہے اس کو اپنی مہیمہ پر ڈالنے دو اور میرے دل کی جو اچھا ہے اس کو پورا کرو اس کی جو ووک تھی وہ بہت ہی لمبی تھی اور بڑی ہی مسکل تھی اور بڑی ہی دراؤنی تھی اسے بڑی ہی کٹھنائی سے چلنا اسٹارٹ کیا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کڑوی اندھیری رات سے گجر رہی ہو ہوائی بڑی ہی تیج چل رہی تھی اور وہ اپنی قدموں کو ایسے چل رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک لمبے راستے پر اکیلا چل رہی ہو حالانکہ وہ کئی بار گری پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سمالا اپنے آپ کو اٹھایا کیونکہ اس کے دل کی جو اچھا ہے وہ اس کو آگے بڑھنے پر مجہور کر رہی تھی جب وہ قریباً چار سے پانچ گھنٹے چل سکی تھی یعنی جب تک وہ چار سے آٹھ گھنٹے اس نے چل لیا تھا تب ہی وہ لڑ کھڑائی اور کوٹیارڈ کی وول کے سامنے آنگن کی دیوار کے سامنے بھی بھی آنسو آ رہے تھے تب ہی تب ہی کیا ہوا ایک سٹرونگ کبھی ایک کسی انسان کا ایک مجبوط وارم ہاتھ گرم ہاتھ اس کو اٹھا رہا تھا اس نے اوپر اٹھ کر اس انسان کی طرف دیکھا جو ایک پرچھائی تھی یعنی اس کو ٹھیک سے نہیں دکھائی دے رہا تھا اس نے سیڈو جیسی ایک فگر دکھائی دے رہی تھی ایک لمبی سی سیڈو جیسی فگر سمر فریگنس اب بہت زیادہ تھک چکی تھی اس لئے اسے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا اس نے کہا کہ میں اب بیڑ پر یعنی آرام کرنا چاہتی ہوں پر مجھے ابھی بھی آگے بڑھنا ہوگا مجھے قریبا تیس گھنٹے اور چڑھنا ہے جسے کہ میں جاکی تک پہنچ سکو میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور اتنا کہنے کے بعد ابھی بھی اس کے گالوں سے آنسو کی وہ بوندے ٹپک رہی تھی وہ انسان یعنی وہ پرچھائی وہ سیڈو والے جو فگر تھا جس کو سمر فریگنس نہیں دیکھ پائی صرف پرچھائی ہی دیکھ رہی تھی وہ انسان کہتا ہے کہ تم میرا سہارا لے سکتی ہو میں بھی وہی پر جا رہا ہوں یعنی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا سمر فریگنس نے کہا کہ تم بڑے ہی دیالو مجھے تم بڑے ہی دیالو لگتے ہو اور میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو پر مجھے امید ہے تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑنے والے اس پرچھائی نے اس سیڈو والی فگر نے یعنی اس پرچھائی نے کہا کہ میں ہر انسان کا جو جاترہ کرتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہوں اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنے والا پھر سمر فریگنس اپنے چھوٹے ہاتھوں سے وہ چھوٹے سی لیمپ کو پکڑتے ہوئے اور اس اجنبی کا سہارہ لیتے ہوئے سمر فریگنس نے پھر سے دوبارہ چلنا شروع کر دیا جیسے ہی وہ چلتی گئی اس کا جو ساتھی تھا اس سے وہ بات بھی کر رہی تھی اپنے ساتھی کو وہ اپنے فادر اپنے پتا کی بیماری کے بارے میں بتا رہی تھی اور اپنے دل کی ان اچھاؤں کے بارے میں جو وہ پورا کرنا چاہتی تھی اور کچھ نہیں کرتی تھی یہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ساتھ چلنے والا کمپینین کمپینین ہوتا ہے ساتھی یعنی ساتھی کو سب کچھ سمجھا رہا ہے جب یاترہ لگ بھگ ختم ہی ہو چکی تھی جب یاترہ لگ بھگ ختم ہی ہو چکی تھی تو سمر فریگنس کو اچھا ہوئی کہ اپنے ساتھی کا وہ چہرہ دیکھ سکے تب ہی اس نے اپنے چھوٹے سی لیمپ کو اوپر اٹھایا اس نے جب لیمپ سے اس انسان کا چہرہ دیکھا تو وہ اس کی وہ بڑے ہی اسے سوک لگا وہ حیران رہ گئی اس کا چہرہ کو دیکھ کر وہ وہیں پر اس تیر کھڑی رہی اس کا چہرہ بلکل اس مورتی سے ملتا تھا جو اس کے گھر میں رکھی رہتی تھی یعنی بھگوان بدہ کی مورتی کی طرح اس کا چہرہ سوری ہاں وہ ان کی چمک جیسے اور اس انسان کی سانتی بلکل اس قلے کی مورتی کی سامان تھی اور اس کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ وہ قلے کی مورتی سانت رہتی تھی ویسی ہی یہ بھی بلکل سانت رہتے تھے پر ان کی سانتی میں بہت زیادہ گہرائی تھی جیسے پانی کی گہرائی ہوتی ہے تب ہی اس نے ان کی مورتی کو دھیان سے دیکھا جو بڑی میجیسٹک لگ رہی تھی پر ساندھا لگ رہی تھی اور اس سے بڑی ساندھا ان کی دیالوتہ تھی مطلب ان کا دیالوالہ صبح جو انہوں نے ابھی اس کی ساتھ کام کیا تھا اس کے ساتھ یعنی چلنے والے جو کام کیا تھا اس کے بارے بات کر رہی ہے سمر فریکنس کہتی ہے کہ آپ بودھا ہی اتنا کہتے ہی وہ ہاتھ جس نے سمر فریکنس کو پکڑا ہوا تھا وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور سمر فریکنس گر گئی اور ایک گہری نیند میں سو گئی وہ نیند جس میں سپنی نہیں آتے ہیں اس کے وپریت اب کہانی کا ایک دوسر حصہ دوسر حصے میں کچھ میز دور جہاں پر سمر فریکنس کو جانا تھا وہاں پر ایک وہ امیر انسان پہنچ چکا ہے یاکی میں یاکی میں جاتے ہی وہ بھگوان بدہ کی مہیمہ دیکھنے والا تھا کیونکہ وہاں پر سورج اگ چکا تھا اس نے سوچا کہ اس کی پرچھائی اب بھگوان بدہ پر گرنے والی ہے جیسے ہی روسنی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک پرچھائی جو ایک چھوٹی سے بچی کی تھی وہ بھگوان بدہ کے اوپر سے گجر کر چلی گئی اس نے دیکھا اپنے آس پاس لیکن وہاں پر کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا یا ہی کوئی انسان تھا تب ہی وہ ٹیمپل کی اس اونچائی پر گیا جہاں پر اس کو لیمپ رکھنا تھا پر دیکھا وہاں پر وہاں پر ایک بوڑھا پریشت تھا جس نے دروازہ مندر کا دروازہ کھولا اور اندر دیکھا پہلے سے ایک چھوٹا سا لیمپ وہاں پر رکھا ہوا تھا دروازہ کسی نے جب تک نہیں کھولا تھا پر وہ سوچ رہی ہیں کہ دروازہ تو کھولا ہی نہیں پھر پھر یہ لیمپ اندر کیسے آیا اور وہ لیمپ ابھی بھی مندر کے اندر جل رہا تھا وہ امیر انسان نے دیکھا اگلی صبح اگلی صبح کیا ہوا اگلی صبح سبھی پڑوسیوں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی بچی یعنی سمبر فریکننس آنگن کی سیڈیو پر سوئی ہوئی ہے تب ہی ایک آواز آئی جو اس کے فادر کی تھی اس کو اٹھانا نہیں میری بیٹی آنگن میں پوری راہ چلی ہے اور انہوں نے یاکی تک کا پورا سفر کیا ہے اور بھگوان بودھا کی مہیمہ کو دیکھا ہے اس طریقے سے یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے ویڈیو اچھے لگیے تو لائک ضرور کرنا تھنگ کیو ویڈیو ویڈیو جلدی ہی ملیں اور بائی بائی